سن پچانوے ہجری میں حجاج اور قرآ بن شریک ابسی گورنر مصر دونوں کا انتقال ہوا ان کی موت ولید کے لیے سخت صدمہ کا باعث بنی کیونکہ ان کی موت نے تخت خلافت کو ہلا کر رکھ دیا اس نے لوگوں کے ساتھ نے اپنا برم رکھنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس عورت کی طرح جس کا بچہ مار گیا ہو سرک کھول کر ممبر پر چاڑ گیا اس نے پہلے تو لوگوں کو ان دونوں کی موت کی خبر دی پھر کہا با خدا میں ان دونوں کی ایسی شفاعت کروں گا جو انہیں مفید اور نافع ہوگی ولید جب اس قسم کی باتیں کر رہا تھا تو حضرت عمر جو حاضرین میں موجود تھے ان کی ان لا یعنی باتوں کو سن کر مسکرا رہے تھے اور اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں سے فرما رہے تھے اس خبیص کو دیکھو اللہ کرے اسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو اور اللہ اسے بھی ان دونوں خبیصوں کے ساتھ ملا دے ولید جب یہ تازیتی خطبہ دے کر ممبر سے اترات لوگ اس سے تازیت کے لیے آگے بڑھے کیونکہ اس کی سلطنت کے اہم ستون گر گئے تھے لیکن عمر تازیت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے ولید نے حضرت عمر سے تازیت کے لیے کھڑے نہ ہونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا امیر المومنین حجاج ہمارا آدمی تھا لہٰذا اس کی تازیت ہم سے کرنی چاہیے ولید نے کہا ٹھیک کہتے ہو بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی حضرت عمر اور سلیمان میں رنجش بھی ہو جاتی تھی چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر اور سلیمان گرمی کے موسم میں جہاد کے لیے نکلے اتفاقا ان دونوں کے غلام پانی پر لڑ پڑے اور حضرت عمر کے غلاموں نے سلیمان کے غلاموں کو پین ڈالا سلیمان کے غلاموں نے اپنے آقا سے اس بارے میں شکایت کی سلیمان نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کے غلاموں نے میرے غلاموں کو پیٹا ہے حضرت عمر نے فرمایا مجھے علم نہیں سلیمان نے اس بارے میں کچھ تلق کلامی سے کام لیا تو حضرت عمر نے اس سے ناراض ہو کر کہنے لگے جب سے میں ہوشیار ہوا ہوں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا پھر حضرت عمر یہ کہتے ہوئے سلیمان کی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ آپ کی مجلس سے خدا کی زمین وسیع ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے مصر جانے کا ارادہ کیا اور تیاری کر لی جب سلیمان کو آپ کے مصر جانے کا پتہ چلو تو انہیں ناغوار گزرا بعد میں ان کی پھوپی نے ان دونوں کی صلاح کرا دی اور پھر پھوپی کے کہنے پر حضرت عمر سلیمان کے پاس چلے گئے سلیمان نے ان سے معذرت کر لی اور کہا ابو حفظ جب کبھی کوئی غامیہ پریشانی لاحق ہوتی ہے تو مجھے آپ ہی یاد آتے ہیں چنانچہ سیدنا عمر نے مصر جانے کا ارادہ ترک کر دی اس واقعہ کو ایک اور جگہ یوں بیان کیا گیا ہے ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کی رفاقت میں تبدیل یہ آب و ہوا کے لیے کسی پھر فضا مقام میں گئے اتفاقا وہاں پانی پر ان کے اور خلیفہ سلیمان کے غلاموں کے درمیان کسی بات پر تقرار ہو گئی حضرت عمر کے غلاموں نے خلیفہ سلیمان کے غلاموں کی پیٹائی کر دی انہوں نے خلیفہ سلیمان سے اس کی شکایت کی سلیمان نے حضرت عمر کو بلایا شکایت کے لحظے میں کہا آپ کے غلاموں نے میرے غلاموں کو مارا ہے آپ نے فرمایا مجھے علم نہیں سلیمان بگڑ کر بولا آپ جھوٹ کہتے ہیں فرمایا جھوٹ تو میں نے جب سے خوش سنبالا ہے اور جب مجھے معلوم ہوا کہ جھوٹ جھوٹے آدمی کو نقصان دیتا ہے آج تک کبھی نہیں بولا اور آپ کی اس مجلس کے علاوہ دنیا میں رہنے کی اور بہت سی جگہ ہیں یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ آئے اور آتے ہی مصر چلے جانے کے ارادے سے سامان باندھنا شروع کر دیا سلیمان کو خبر ہوئی تو اسے بہت شاک گزرا ان دونوں کی پھوپی نے بیچ میں پڑھ کر صلح صفائی کی کوشش کی سلیمان نے پھوپی صاحبہ سے کہا ان سے کہیے میرے پاس آئیں تو سہی بس اب ناراضگی چھوڑ بھی دیں پھوپی کے کہنے پر حضرت عمر سلیمان کے پاس گئے اس نے معذرت کی اور کہا ابو حفظ مجھے جب بھی کوئی غم اور پریشانی کا قصہ پیش آتا ہے میں غورو فکر کے بعد اس کا حال نکال لہتا ہوں اس کے منانے پر مان گئے اور ارادہ سفر ترک کر دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حجاج بن یوسف کے مرنے کی خبر ملی تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے حضور میرا سر چھو گیا کہ اس نے حجاج کا دور ختم کر دیا جن دنوں حضرت عمر بن عبدالعزیر مدینے کے حاکم تھے حجاج کو امیر الحج بنایا گیا حضرت عمر نے خلیفہ کو خاتل لکھا کہ مجھے حجاج کے مدینے آنے سے معاف رکھا جائے خلیفہ نے حجاج کو لکھا عمر بن عبدالعزیز نے اس مضبون کا خاتل لکھا تم اگر اس کے پاس نہ جاؤ تو کیا حرج ہے چنانچہ حجاج مدینے نہیں گیا سلیمان بن عبدالملک دابق میں مقیم تھا کہ یہیں مرزل موت میں ابدلا ہو گیا اس وقت تک ولی اہد کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا جب حالت زیادہ خراب ہوئی اور وہ زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے نابالک بیٹے عیوب کو اپنا ولی اہد نامزد کیا اس وقت محدث رجا بن حیات کندی اس کے پاس کھڑے تھے اس نے کہا امیر المومنی خلیفہ کسی صالح نیک اور امینوں دیانتدار آدمی کو بنانا چاہیے تاکہ قبر میں امن اور قیامت کے روز شرمنگی نہ اٹھانی بڑے سلیمان چوب کے فطرت اور سلیم التب شخص تھا چنانچہ محدث رجا کی یہ بات سن کے دل کی گرائیوں میں اتار لی وہ اس مسئلے پر غور کرنے لگے دو دن کے بعد اس نے اپنا وسیعت نامہ چاہ کار ڈالا اور رجا بن حیات سے پوچھا میرے لڑکے داؤد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے انہوں نے کہا وہ اس وقت کس تن دنیا کی مہم پر ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے کیونکہ کس تن دنیا کی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ ہلاک ہو گیا تھا اور داؤد کے بارے میں پتا نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے یا وہ بھی ہلاک ہو گیا ہے سلیمان نے کہا اب آپ کی کیا رائے ہے کس کو خلیفہ نامزد کیا جائے رجا نے کہا امیر المومنین نامزدگی تو آپ نے کرنی ہے لہٰذا اصل رائے تو آپ کی ہے آپ نام لیجئے میں غور ضرور کروں گا سلیمان نے کہا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے رجا نے جواب دیا میرے نزدیک وہ نہائیت فاظل نیک سلیم الفطرت دیانتدار اور برگزیدہ مسلمان ہیں سلیمان نے کہا با خدا میرا بھی یہی خیال ہے لیکن اگر عبدالملک کی اولاد کو بلکل نظر انداز کر دیا جائے اور ان کی بجائے عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیا جائے تو ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا اور لوگ ان کو خلافت پر قائم نہ رہنے دیں گے لہٰذا میں عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ اور ان کے بعد یزید بن عبدالملک کو ولی اہد نامزد کرتا ہوں اس سے لوگ کافی حد تک مطمئن ہو جائیں گے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت تسلیم کر لیں گے بات کافی حد تک معقول تھی لیکن اس نظام حکومت میں عبدالملک کی اولاد اپنے کو عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ خلافت کی مستحق سمجھتی تھی رجا نے سلیمان کی اس بات کی تائد کی چنانچہ اس وقت سلیمان نے خود اپنے ہاتھ سے یہ وسیعت نامہ تحریر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر خدا کے بندے سلیمان بن عبدالملک امیر المومنین کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لئے ہے میں اپنے بعد آپ کو خلیفہ بناتا ہوں اور آپ کے بعد یزید بن عبدالملک کو لہذا مسلمانوں ان کا کہنا سننا اور ان کے احکام کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں ڈرنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا کہ دوسرے لوگ آپ پر ہرس کی نگاہ ڈالے یہ وسیعت نامہ سرمہر کر کے محدث رجعہ بن حیات کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بغیر نام کے ظاہر کیے ان سے نامزد خلیفہ کی بیعت لے لیں چنانچہ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی سب نے بل اتفاق عید کر لی اس کے بعد پھر سب اہل خاندان سلمان کو دیکھنے کے لئے گئے اور ان کے سامنے سب نے فردن فردن بیعت کی بعض روایات میں ہے کہ موت جب سلمان کو جھانکنے لگی اور اس کی بے قراری میں اضافہ ہوا تو اس نے اس خواہش کیا اظہار کیا کہ میرے بچے میرے سامنے مسلح پیش کیے جائیں یعنی تلواریں لٹکی ہوئی ہوں زجرہیں پینی ہوئی ہوں اور لڑائی کی چادریں اوڑے ہوئے شاید میں اپنے کسی بچے میں شجاعت کے اثار دے کر اور اس کے حق میں خلافت کی وسیعت کارجام رجعہ بن آیات نے حکم کی فوری طور پر تعمیل کی اور اس کے سب بچے مسلح حالت میں اس کے سامنے پیش کیے گئے سلمان نے انہیں دے کر کہا میرے بچے چھوٹے ہیں وہ کامیاب ہے جس کے بچے بڑے ہیں اس وقت عمر بن عبدالعزیز بھی وہاں موجود تھے وہ بولے وہ کامیاب ہوا جو پاک ہوا اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑی یہ آیت سن کر سلمان تار گیا پھر اس نے اپنے دل میں کہا کہ وہ خلافت کی گھرا اس طرح باندے گا کہ اس میں شیطان کا عصہ نہ ہوگا